اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیم اسلام کوئی سینل کے ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کے اس ویڈیو میں جو عمل ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور یہ عمل کس نام سے جانا جاتا ہے آپ یہ اچھی طرح جان لیں سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے ناظرین کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے کسی انسان سے اپنے بات منوانے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے یا کسی انسان کو اپنا فرماودار اپنا متی کرنے کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے دشمنی دوستی میں بدل جائے گی انشاءاللہ ناظرین کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اس سے شادی کرنے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے کوئی بات نہیں مان رہا بات منوانے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں ناظرین جو بھی آپ کا مسئلہ ہے محبت کے حوالے سے کسی کے دل میں احساس پیدا کرنا ہے اس سے اپنی بات منوانی ہے اس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہو تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں ابھی آپ کو ترطیب سے بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے تاکہ ناظرین یہ عمل اثر کر سکے اور آپ کو فائدہ ہو سکے جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ عمل کس مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے آپ یہ جان لیں کہ یہ عمل کن لوگوں کے لیے کیا جا سکتا ہے ناظرین عورت اپنے شوہر کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہے شوہر لڑتا ہے جھگڑتا ہے بات نہیں مانتا اس کو تانے دیتا ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس عمل کو کر کے اس کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو سسرال میں ہیں سسرال میں ان کی عزت نہیں ہے کام تو وہ سارا کرتی ہیں پر حق پر بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی عزت نہیں کی جاتی تو وہ اپنے سسرال کیلئے اس عمل کو کر سکتے ہیں ناظرین کوئی انسان ہے آپ سے روٹھا ہوا ہے بات نہیں مانتا وہ آپ کے پاس ہے یا آپ سے دور ہے کہیں بھی ہے آپ کے موبائل پر بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا آپ سے بات نہیں کرتا اور آپ کا محبت کے حوالے سے مسئلہ ہے تو دوسرے بندے کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنا احساس دلوانا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود آپ سے بات کرے خود مجھ سے محبت کا احساس دلائے مجھ سے محبت کرے تو ناظرین جو بھی آپ کا مسئلہ ہے پیار اور محبت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اس عمل کے ذریعے آپس میں پیار اور محبت بن جائے گا اگر آپ کے درمیان کوئی جھگڑے چل رہے ہیں یا کوئی ایسی بات آگئی ہے کہ جس کی وجہ سے لڑائی چھگڑے فساد ہوتے ہیں آپس میں جو بھی ہے محبت نہیں رہی تو اس عمل کے ذریعے آپ پیار محبت پیدا کر سکتے ہیں ناظرین آپ نے کسی سے اپنی بات منوانی ہے چاہے وہ آپ کے ساتھ ہے یا آپ کے والدین ہیں آپ کی بات مانیں گے ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ والدین کسی بات کو لے کر زید پر ارڈ جاتے ہیں لیکن والدین ہمیشہ اپنے بچوں کے لئے اچھا ہی سوچتے ہیں لیکن کہیں پر دیکھا گیا ہے کہ والدین بھی زید پر ارڈ جاتے ہیں بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ جو وہ کام کرنے جا رہے ہیں وہ بلکل حق پر ہیں لیکن والدین اپنے زید پر اڑے رہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا اس عمل کے ذریعے آپ اپنے والدین سے بھی اپنی بات منوا سکتے ہیں آپ کا جو بھی مسئلہ ہو وہ حل ہو جائے گا بات منوانے کے حوالے سے پیار محبت پیدا کرنے کے حوالے سے اپنا متی کرنے کے حوالے سے فرما بداری کے حوالے سے اگر آپ کی اولاد نافرمان ہیں بات نہیں مانتی موبائل میں لگی رہتی ہیں پڑھائی پر توجہ نہیں دیتی کھیلنے چلے جاتے ہیں زدی ہیں روتی ہیں اس کے علاوہ ناظرین اولاد ہیں آپ کا والد ہیں کوئی بھی آپ کا رشتہ ہے کسی بھی انسان کو فرما بدار بنانے کے لیے اس سے بات بنوانے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ناظرین اس عمل کا طریقہ کار جان لیں آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اس عمل کی کچھ احتیاط بھی ہیں آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کوئی آپ کا رشتے دار ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی مجبور ہیں اور اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تھا آپ بھی کر لو مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے اور عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے چڑپائی پہ مسلے کے اوپر کرسے کے اوپر یا خواتین کچن میں کام کرتے ہوئے بھی اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کا پورا اثر ہوگا آپ اس عمل کو فجر، زہر، اثر، مغرب، عشاء، تحجد یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کے علاوہ بھی کسی وقت میں جب بھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس عمل کو کر لیں عمل کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھ بار آپ نے عوض باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے یہ اس عمل کا حصہ ہے ناظرین آپ نے یہ لازمی پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا آپ نے سات مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک بار سواب کے لیے میرے ساتھ بھی مل کر درود شریف پڑھ لیں ناظرین جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ درود پاک آپ نے ایک بار پڑھنا ہے اور اگر کوئی درودِ ابراہیمی نہیں پڑھ سکتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں ناظرین آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر ان کلمات کو پڑھنا ہے آپ کا مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے کوئی بات منوانی ہے کسی کو فرمابدار بنانا ہے کسی کو متی بنانا ہے یا دشمنی کو دوستی میں بدلنا ہے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا اپنی بات منوانے کے حوالے سے وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اگر آپ کے زیادہ مقصد ہیں زیادہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے یا زیادہ لوگوں سے بات منوانی ہے تو پھر آپ نے دوبارہ عمل کرنا ہوگا ایک انسان کے لیے آپ ایک دفعہ عمل کریں گے دوسری انسان کے لیے دوسری دفعہ عمل کریں گے آپ نے اچھی طرح دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے اس کے بعد ناظرین اگر کوئی مرد کسی عورت کے لیے ہی عمل کر رہا ہے تو مرد نے اس کا نام لے کر اپنے سینے کے اوپر پھوک مارنی ہے ایک ہی بار نام لے کر پھوک مارنی ہے کرس نے اپنے دائیں ہاتھ لے کر اس پر اپنا نام پانچ مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ کی پانچوں انگلیوں پر باری باری پڑھنا ہے پھر وہ ہاتھ اپنے سینے کے اوپر رکھ لینا ہے اپنے دل کے اوپر رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے ستر مرتبہ یا ودودو یا ودودو پڑھنا ہے آپ نے یہ عمل بہت ہی آرام اور تسلی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی وہ شخص آپ کی بات مانے گا جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا اسی طرح عورت بھی یہ عمل کر سکتی ہے اگر عورت کسی مرد کے لیے عمل کر رہی ہے تو وہ اس مرد کا نام لے کر سینے پر بھوپ مارے گی پھر اسی طرح یہ عمل کرے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اگر کوئی محبت نہیں کرتا تو وہ محبت کرنے لگے گا اگر کوئی بات نہیں مانتا تو وہ بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا اگر اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد فرما بندار ہو جائے گی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ اگر آپ ہم سے بھی وظیفہ لینا چاہتے ہیں یا ہماری دعا میں شامع ہونا چاہتے ہیں تو اس میں اپنا نام لکھ دیجئے ناظرین اگر آپ کو آج سے ہمارے بھی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرتے ہیں اور آگے بھی شیئر کر دیں اللہ تعالی آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرمائیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رہے ہیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رہے ہیں